انڈیای کا میڈیو میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ انڈیا کا میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ ایک ایسا اے کرافٹ ہے جس کے اوپر انڈین اے فورس نے بہت ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ تیجس اے کرافٹ کا ایک نیا ورجن کہا جا رہا ہے اس سے پہلے تیجس مارک ٹو کہا جاتا تھا لیکن اس اے کرافٹ میں تیجس مارک ون اے کرافٹ سے بہت زیادہ امپرویمنٹس ہوں گی تیجس مارک ٹون یا میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ کو انڈین ائر فورس کے میرائی ٹو تھاؤزنڈ اور میر ٹوئنٹی نائن ائر کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ ائر کرافٹ کتنا طاقتور ہے اور یہ تیجس ائر کرافٹ سے کیسے بہتر ہوگا اور یہ انڈین ائر فورس کو کیسے زیادہ پاورفل بنائیں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈین ائر فورس نے میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ کے دو سو ائر کرافٹ خریدنے کا وعدہ کیا ہے اس ائر کرافٹ کو انڈین ائر فورس اپنی میرائی ٹو تھاؤزنڈ اور میگ ٹوئنٹی نائن ائر کرافٹ کی فریٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے خریدنے والی ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے اے ڈی اے جو کی میڈیوم ویڈ فائٹر پروگرام کے لیے ایک نوڈل ایجنسی ہے اسے اس کو بنانے کے لیے سٹکٹ گائیڈ لائنز بھی دی ہیں اے ڈی اے اور انڈین ائر فورس نے میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ پروگرام کو بنانے کے لیے سہمتی جتائی ہے وہ اسے سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بنانے والے ہیں جو کی ہماری ابھی کی اور فیوچر کے تھریٹ ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں گی آج کے مارڈن ڈی وارفیر میں ایک ایسے سمارٹ اے کرافٹ کی ضرورت ہے جو کی بہت سارے ڈاٹا کو انیلائز بھی کر سکے اور ہینڈل بھی کر سکے ایک ایسا ہی اے کرافٹ فیوچر بیٹر سپیس میں کمپیٹ کر پائے گا جہاں پر فیوچ جنریشن فائٹر اے کرافٹ ڈومینیٹ کرنے والے ہیں اور وہاں پر صرف سمارٹ 4.5 پلس جنریشن اے کرافٹ ہی ایسی انوارمنٹ میں سروائیو کر پائیں گے اے ڈی اے نے پہلے ہی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کے لیے ایک سمارٹ کوکپٹ کنفرم کر دیا ہے میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کا سمارٹ کوکپٹ دو بڑی ٹچ سکرین پینلز کو فیچر کرے گا اور اس میں ایک چھوٹی ملٹی فنکشن ڈسپلی ہوگی جسے کی پڈکشن موڈل میں ایک وائیڈ ایریا ڈسپلی کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا ان ڈسپلیس کے ساتھ اس اے کرافٹ میں انفرمیشن کو بہت اشید طریقے سے پریزنٹ کیا جا پائے گا میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کو بنانے کے لیے اے ڈی ایل سی اے تھے جس مارک وان اور مارک وان اے اے کرافٹ سے ملے ایکسپیرینس اور ٹکنالوجس کا استعمال کرے گی اور اس اے کرافٹ میں اے ایم سی اے کے لیے ڈیویلپ کی جا رہے ہیں ٹکنالوجس کا بھی استعمال کیا جائے گا تو چلیے اب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون سے نئے فیچر سائیں گے یہ نیا اے کرافٹ ایل سی اے تیجس مارک وان سے زیادہ لمبا ہوگا اور بھاری ہوگا اور اس میں سٹکچرڈ موڈیفکیشنز بھی کی جائیں گی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ میں سیونٹین پوائنٹ فائیو ٹین کا میکسمنٹ ٹیرک آف ویٹ ہوگا اور اس کی لینگت فورٹین پوائنٹ سسٹی فائیو میٹر کی ہوگی والیوم اور کپیسٹی کے اس انکریز کے ساتھ یہ اے کرافٹ جیادہ رینج کے لیے اور انڈرنس کے لیے جیادہ فیول کیری کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ جیادہ ویپنز کو کیری کر پائے گا جیادہ بہتر فائر پاور کے لیے اور یہ بہت طرح کی سسٹمز کو بھی کیری کر پائے گا جو کی اس کی بڑی باڈی کے کارن اس کے اندر ہی فٹ کیے جا سکیں گے اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ کینڈز کو بھی فیچر کرے گا یہ فیچر اس ایک رافٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اے ڈی اے نے کینڈ فیچر کو ایل سی تیجس کے لیے بھی کنسیڈر کیا تھا لیکن بعد میں اس آئی ڈی اے کو ڈراب کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ انڈیا ایک فلائٹ کنٹرول سسٹم کو بنا رہا تھا جسے کی تیجس جیسے ہائیلی انسٹیبل ایک رافٹ کے لیے بنیا جا رہا تھا لیکن اگر تیجس میں کینڈ سگا دیتے جو کی ایک ایکسٹرا کنٹرول سرفیس ہوتا تو یہ ایک رافٹ کے ایک امپلیکسٹی اور اس کو بنا دیتا اور اس سے ایک رافٹ کو کوئی زیادہ بڑا ایرو ڈائنمک ایڈوانٹیج بھی نہیں ملتا لیکن میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کے لیے اب سیچویشن الگ ہے میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ جب ڈیویلک ہوگا تب تک ایک طاقتور فلائٹ کنٹرول سسٹم بنا لیا جائے گا اور اس میں ایک کینڈ کو لگانا ایڈی اے ہینڈل کر پائے گا اور میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کی ایرو ڈائنمک پروفارمنس بھی اور زیادہ امپروو ہو جائے گی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ میں لگنے والی کینڈ ایک کلوز کپلڈ کینڈ ہے جانے کی یہ ونگ کے ٹھیک اوپر اور ونگ کے ٹھیک آگے لگی ہوئی ہے ایک کلوز کپلڈ کینڈ کے بہت سارے پوزیٹیو ایرو ڈائنمک ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے کی یہ ونگ لیفٹ کو انکریز کرے گا تیجیس جیسے جیلٹا ونگ ڈیزائن اے کرافٹ کے لیے کینڈ کے اور یادہ بینفیٹ ہوتے ہیں کینڈز لوڈ سپیڈ فلائٹ اور ہائی سپیڈ فلائٹ میں اے کرافٹ کی لیفٹ کو انکریز کرتے ہیں اسے اے کرافٹ کے ونگ وارٹسز کی بیٹر ایرو ڈائنمک سٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے اور یہ ونگ لوڈنگ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے کینڈز سے اے کرافٹ کا ٹیک آف ڈسٹنس بھی کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میڈیوں ویڈ فائٹر جیٹ میں اور زیادہ پاورفل انجنز لگائے جائیں گے میڈیوں ویڈ فائٹر جیٹ میں جی ای ایف فور وون فور انجن لگائے جائیں گے جے انجنز تیجس مارک ون اور مارک ون اے اے کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے انجنز سے جیادہ بہتر اور جیادہ پاورفل ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس نئے اے کرافٹ میں انڈینیس اے ایس اے ڈارس بھی لگائے جائیں گے اس اے کرافٹ میں انڈینیس ہی ڈیویلیپڈ اتم اے ایس اے ڈار لگایا جائے گا جسے کی ایرو انڈیا 2019 میں دکھایا گیا تھا اس نئے اے کرافٹ میں زیادہ ایڈوانسڈ کوکپٹ ہوگا جسے کی ہم نے پہلے بھی میڈیو میں بتایا ہے تیجس مارک ٹو جانے کی میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ میں جیدہ بڑی تچ بیسڈ سکرینز ہوں گی اس کے ساتھ ہی میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ میں بیٹر باڈی ونگ بلینڈنگ ہوگی اس نئے اے کرافٹ میں جیدہ بہتر باڈی ونگ بلینڈنگ ہوگی جس سے کی اس اے کرافٹ کی سٹیلز کیویبلٹی بھی بڑھے گی اس نئے اے کرافٹ میں انفراریڈ سرچ اینڈ ریک سسٹم بھی لگے ہوں گے اس اے کرافٹ میں لگا یہ ڈیوائس انفراریڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کرے گا جو کی دوسرے اے کرافٹ کے ہارٹ پارٹ سے آ رہی ہوگی اگر میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ میں انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم لگا ہوگا تو یہ اپنے ریڈار کے علاوہ بھی اینڈمی اے کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر پائے گا یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ریڈار اپنے خود کے لائٹرومیگنیٹک ویوز جنریٹ کرتا ہے جسے کی دشمن اے کرافٹ بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گا لیکن انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم میں اس کی خود کی کوئی ریڈیشن نہیں ہوتی تو اس لیے اسے اے کرافٹ کو ٹریک کرنا مشکل ہو جائے گا میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ میں ایک ایڈوانسڈ الائٹرونک وارفیر سوٹ ہوگا میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ الائٹرونک وارفیر سوٹ کو انٹرنلی کری کرے گا اس میں ایک مسائل اپروچ وارننگ سسٹم بھی ہوگا جس کی LCA میں کمی ہے اس نئے اے کرافٹ میں 11 ہارڈ پوائنٹس ہوں گے LCA کے پاس 8 ہارڈ پوائنٹس ہیں لیکن میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ میں 11 ہارڈ پوائنٹس ہوں گے گپن جیسے ایڈوانسڈ اے کرافٹ میں بھی اتنی ہارڈ پوائنٹس نہیں ہیں اس نئے اے کرافٹ میں زیادہ ایڈوانسڈ فلائٹ کنٹرول سسٹم ہوگا اور اس میں اپگریڈڈ ڈیٹر فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر ہوگا اس نئے اے کرافٹ میں نیٹورک سینٹری کیویبیلٹی ہوگی جو کی ڈیٹا لنک کا استعمال کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اے کرافٹ کسی اے کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے تو اس ڈاٹا کو باقی کے سب ہی فرینڈلی اے کرافٹ کے ساتھ ایک سکیورڈ ڈاٹا لنک کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا تاکہ نزدیک اڑ رہے سب ہی فرینڈلی اے کرافٹ کو دشمن کے اے کرافٹ کے بارے میں پتا چل جائے تو اس سے باقی کے اے کرافٹ کے لیے بھی دشمن اے کرافٹ کے ساتھ لڑنا آسان ہو جائے گا گریپن اے کرافٹ کے پاس یہ کیویبیلٹی ہے تو میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ تیجیس مارک ٹو کے پاس بھی یہ اے کرافٹ جیے کیویبیلٹی ہوگی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ میں آن بورڈ آکسیجن جنریٹنگ سسٹم ہوگا تیجیس مارک ٹو میں یہ ایسا سسٹم لگا ہوگا جس سے کی پائیلٹ کو آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی تو یہاں پر ہم نے بات کر لی ہے کہ اس اے کرافٹ میں کون سے فیچرز ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی اے ڈی اے کہہ رہا ہے کہ وہ تیجیس مارک ٹو کو بہت جلدی ڈیویلپ کر لے گا تو یہ لیے دیکھتے ہیں کہ کیا اے ڈی اے ایسا کر بھی سکتا ہے یا نہیں ایڈیا کی ایرونارٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی اے ڈی اے کا کہنا ہے کہ وہ پہلے تیجیس مارک ٹو فائٹر جیٹ کو 75th independence day 2020 کو ریویل کریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اے کرافٹ اپنی پہلی فائٹ لیٹ 2022 میں یا ارلی 223 میں کرے گا تیجیس مارک ٹو اے کرافٹ کو 2009 میں شنکشن کیا گیا تھا پہلے پلین یہ تھا کہ تیجیس مارک ون کے اے فریم کا استعمال کیا جائے گا جسے میں ایک بڑا جی ای فور ون فور آئین انجن لگایا جائے گا جسے کی اس اے کرافٹ زیادہ تھرسٹ ملے گا جسے کی یہ زیادہ ٹیک آف ویٹ لے کر اڑ پائے گا جس کے ساتھ اس کی ایڈیشنر پیلوڈ کپیسٹی بھی بڑھ جائے گی لیکن جو نیا میڈیوم ویٹ فائٹر جیٹ ایرو انڈیا تو 2019 میں دکھایا گیا تھا وہ تیجیس مارک ون اے فریم کا زیادہ انہینسڈ ورجن ہوگا اور اس کے ڈیزائن اور اے فریم میں بہت زیادہ موڈیفکیشن کی جائیں گی اس نئے اے کرافٹ میں زیادہ لمبی لینگت ہوگی بڑا ونگ سپین ہوگا اور اس میں انہینسڈ پیلوڈ کیرنگ کیویبیلٹیز ہوں گی ریٹائرڈ انڈینیر فورس اوفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ نئے اے کرافٹ ایک پوری طرح کلین سریٹ اے کرافٹ ہوگا جانے کہ یہ پوری طرح نئے اے کرافٹ ہوگا اور اس کی ڈیویلمنٹ سائیکل پانچ سے ساتھ سال تک چلے گی اور اسے دوزر پچیس تک پرڈکشن میں انٹر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا جیسے کہ اے ڈیویے کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اے ٹیل کے ٹیسٹ پائلٹس کے ساتھ بات جت کرتے ہوئے یہ پتا چلا ہے کہ یہ ٹائم لائن اے ڈیویے نے منشن کی ہے انہیں اس پر شک ہے کیونکہ میڈیم ویڈ فائٹر جیلٹا ونگ کنفیگریشن کا کلوزڈ کپڑڈ کینٹس کے ساتھ استعمال کرتا ہے جو کی اسے کرافٹ کے سبھی اٹیک اینگلز میں ڈریک کو ریڈیوز کرنے مدد کریں گے لیکن اس کے لیے انہیں کمپلیکس پروگرامز لکھنے پڑیں گے جو کی بہت ہی ٹائم کنزیومنگ کام ہے تو اس لیے انہیں شک ہے کہ اے ڈی اے جیلٹ ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر پائے گا جتنی جلدی وہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے اوپر اے ڈی اے کا کہنا ہے کہ میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ کا ڈیزائن دوزر اٹھارہ میں فریز کر دیا گیا تھا اور جو پہلے کلوز کپڑڈ کینٹس کا کام ماک ون کے اوپر کیا گیا تھا اس سے انجینئرز اور ڈیزائنرز کو ریسرچ ڈاٹا ملا ہے اور اسی ریسرچ ڈاٹا کو کمپیوٹر ایڈڈ سیمولیشنز کے ساتھ ابھی کے موجود میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ کی ڈیزائن کے اوپر اپلائی کیا جائے گا جس سے کہ یہ پتا چلا ہے کہ نئے اے کرافٹ کو زیادہ فرائی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے مانا جاتا تھا پہلے پری پرڈکشن اے کرافٹ کی میٹل کٹنگ جلد ہی شروع ہو جائے گی ایسا پتا چلا ہے کہ میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ کے اٹلیسٹ تھری پری پرڈکشن اے کرافٹ بنائے جائیں گے جو کی اے ڈی اگلے کچھ سالوں میں ڈیویلپ کرے گا ان پری پرڈکشن اے کرافٹ کو اس کی ڈیویلمنٹ سرکل کو زیادہ تیز کرنے کے لیے بنایا جائے گا تاکہ یہ اے کرافٹ اپنی پرڈکشن کے لیے دوزر پچیس تک تیار ہو سکے جب اے ڈی اے سے پوچھا گیا کہ کیا کلوز کپلڈ کینٹس اور اس کی سافٹر سرٹیفکیشن ٹائم کنزیومنگ یا کمپلیکس نہیں ہوگی تو انہیں بتایا گیا کہ اس کی ڈیویلمنٹ فیزز میں کی جائے گی اور جب یہ ایڈیشنل کیویبیٹیز انہیں ویلیبل ہوں گی تب ان کیویبیٹیز کو اے کرافٹ میں لگا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اے ڈی اے اس کی ساری سافٹر ویڈیویلمنٹ کو اس کے فلائی ٹرائل سے پہلے پورے کر لے گی تو اس لیے فیززز میں کیویبیٹیز کو ایڈ کرنے کے ساتھ یہ اے کرافٹ اپنے پرڈکشن ریڈی ہونے سے پہلے پوری طرح بہتر اور بگ فری ہو جائے گا میڈیو ویڈ فائٹر جیٹ میں ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر نہیں ہوں گے بلکہ اس میں پری پرڈکشن اے کرافٹ ہوں گے جو کی شروعات سے ہی انیشل آپریشنل کلیرنس سٹینڈر ایکویمنٹ کو کیری کریں گے اور اسے لارج سکیل پرڈکشن کے لیے کلیر کرنے سے پہلے اس میں فائنل آپریشنل کلیرنس والے ایکویمنٹ لگائے جائیں گے اور انہیں بعد میں ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی اسے لارج سکیل پرڈکشن کے لیے کلیر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی فائنل آپریشنل کلیرنس ملنے سے پہلے ہی اسے کرافٹ کی لیمٹڈ سیریل پرڈکشن کو شروع کر دیا جائے گا جس سے اس کا ڈیویلمنٹ ٹائم اور کم ہو جائے گا ای ڈی اے نے پہلے ہی ایک ڈجن جی ای ای فور وان فور آئی این انجنس دوزار ستارہ میں ہی ریسیب کر لیے تھے ان انجنس کو ریگلرلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جنرل ایلیکٹرک دوارہ ٹرین سٹیف دوارہ سرویس اور مینٹین کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اتم ای 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 سیرڈ ڈار انٹرلیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اڈیشنل ایویونکس اور آکسیجن سسٹم الیکٹرونک وارفیٹ سویٹ ایکسٹینسیو سینسر سویٹ نیکس جنریشن ڈسپلی کوکپیٹ اور فلائٹ ٹیسٹ انسٹرمنٹیشن پہلے سے ہی ڈیویونکس میں ہیں اور یہ دوزار بریس اکیس تک انٹیگریشن کے لیے تیار ہو جائیں گے تو دوستو ابھی دیکھنا یہی ہے کہ ای ڈی اے انڈی رین فورس کے لیے کتنا اڈوانسڈ اور پاورفول ایرکرافٹ ڈیویلپ کرتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب رو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماترم